بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی ہوسٹ سونیا ناز اور آپ دیکھ رہے ہیں مورد ٹی وی آج رمضان مبارک کی پہلی سہری ہمیں ایک ساتھ کرنے لگیں آج ہم سیکھیں گے کچھ سنتیں کچھ آداب اور وہ بھی سہری سے متعلق ہیں محمد و نسلی علیہ و رسول اللہ الرحیم اما بعد فاؤز باللہ امن الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا روزے کے لیے سہری شرط ہے آج ہم اس سوال کا جواب جانیں گے کیا روزے کے لیے سہری شرط ہے کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہو جائے کہ سہری روزے کے لیے شرط ہے ایسا نہیں ہے سہری کے بغیر بھی روزہ ہو سکتا ہے مگر جان بوجھ کر سہری نہ کرنا مناسب نہیں ایک عظیم سنت سے محروم ہو جائے گے اور یہ بھی یاد رہے کہ سہری میں خوب ڈٹ کر کھانا بھی ضروری نہیں ہے کچھ نہیں کھانا ہوں کچھ بھی بہت سہری 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 کھانا ہے ایک ہی پر کھانا ہے نہیں بیمار کرنے والی باتیں جتنی ساتھی سہریوں اتنی بیتنا ہے چنانچہ چند کھجوریں اور پانی بھی سہری کی نیت سے استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کو کچھ ایویلیبل نہیں ہے چند کھجور میں بہت پروٹین بہت پاکت ہوتی ہے اس لئے کہ آپ لوگ روزہ بھی کھولتے ہو اگر رکھ بھی سکتے ہو سہری کی ٹیمی بلکہ کھجور اور پانی سے روزہ رکھنا سنت ہے حضرت سعیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تاجتار مدینہ سرور قلب سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سہری کے وقت مجھ سے فرماتے ہیں کہ میرا روزہ رکھنے کا ارادہ ہے مجھے کچھ کھلاو کچھ پلاو تو میں کچھ کھجوریں اور ایک برطن میں پانی پیش کر دیا گھتا تو میرے حاضرین اور ناظرین معلوم ہوا کہ روزہ دار کے لیے ایک ستو سہری کرنا بزاتے خود ایک سنت ہے ایک سواب کا کام ہے اور کھجور اور پانی سے سہری کرنا دوسری سنت ہے بلکہ کھجور سے سہری کرنے کی تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ترغیب دلائی ہے تو ہمارے کھجور میں باتا نہیں تھا اور جلدی جلدی میں ہم لانا نہیں سکے اور اپنی سہری میں خجوریں ضرور رکھیں جنہیں کوئی بات نہیں اور کل سے انشاءاللہ ہم رکھیں گے اور میں اپنے ناظرین سے بھی کہوں گی کہ اپنی سہری میں خجوروں کا ایک امام لازمی کریں افتاری میں تو ہم سب کرتے ہیں لیکن آج ہمیں ایک نئی بات پتہ چلی کہ سہری میں بھی خجور رکھنا سنت ہے اور اس کا بہت صغابی عظیم ہے عربی کی مشہور کتاب لگت کاموس میں ہے کہ سہر اس کھانے کو کہتے ہیں جو صبح کے وقت کھایا جاتا ہے اور بعضوں کے نزدیک سہری کا وقت آدھی رات سے شروع ہوتا ہے سہری میں تاخیر افضل ہے جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا یالہ بن مرہ رضی اللہ تعالی میں سے روایت ہے کہ پیارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین چیزوں میں اللہ عز و جل کو محبوب رکھتا ہوں افتار میں جلدی اور سہری میں تاخیر نماز کے قیام میں ہاتھ پر ہاتھ رکھنا تو اب ہم جاتے جاتے یہ بھی سیکھیں گے کہ سہری میں تاخیر سے کون سا وقت مراد ہے تو میرے پیارے حاضرین و ناظرین سہری میں تاخیر کرنا مستحب ہے اور دیر سے سہری کرنے میں زیادہ سواب ملتا ہے مگر اتنی تاخیر بھی نہ کی جائے کہ صبح صادق کا شبہ ہونے لگے کہ یہ نہ ہو کہ آزانیں ہو گئیں صبح صادق رہ گئیں روشنی ہوگی تو ہم سہری کریں ایسا نہیں ہے یہاں ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ تاخیر سے مراد کون سا وقت ہے آپ لوگوں کے بھی ذہن میں آگا کہ تاخیر کرنا ہے تو تاخیر سے مراد کون سا وقت ہے تو مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یارحان رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد رات کا چھٹا حصہ ہے یعنی کہ گروب افتاب سے لے کے صبح صادق سے پہلے پہلے رات کہلاتی ہے سہری کر سکتے ہیں تو اب ہم سہری کریں گے موسیقی 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 موسیقی